بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزبان امین حجرہ عمران خان کی ٹیم ناہد ترین لوگوں پر مشتمل ہے اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی اور لا قانونیت اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک اتنی کرپشن نہیں ہوئی اتنی لوٹ مار نہیں ہوئی جتنی موجودہ دور میں ہے حکمتی ارکان کی کردگی اخباری بیانات اور سوشل میڈیا تک محدود ہو کر رہ گئی ہے عملی طور پر اس میں کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پورا نظام درست کیا جائے ناظرین محترم ابھی ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں ابھی ابھی جو میں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں یہ الفاظ میرے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ الفاظ کسی آپوزوشن لیڈر کے ہیں بلکہ یہ باتیں پی ٹی آئی کے ایم این نے میجر ریٹائر طاہر صادق کی ہیں جن کا تعلق اٹک سے ہے طاہر صادق نے پریس کانفرنس کے دوران اپنی ہی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور انہوں نے سخت ترین الفاظ استواز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت عوامی اداروں میں انت مچی ہوئی ہے غریب عوام روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں عوام نے عمران خان کو ووٹ صرف اس لیے دیا تھا کہ تبدیلی آئے اور غریب عوام کے دن پھر جائیں ان کو کچھ سہولت ملے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا دوسری طرف بزرشہ روز وفاقی قبینا کا اجلاس ہوا جس میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بھی ڈسکس کیا گیا اجلاس میں مہنگائی کا معاملہ مراد سعید شیخ رشید اور فیصل وارڈا نے اٹھایا جس پر عمران خان نے کہا کہ وہ اس معاملہ کو خود منیٹر کر رہے ہیں اور اس پر جلد قابو پا لیں گے اپوزشن کی طرف سے جماعت اسلامی کے رہنما محترم سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت کا مرگی اور انڈے کا فلسفہ اپنی جگہ لیکن حالیہ انڈے کی قیمت میں اضافہ نے غریب عمام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ ہفتہ کے دوران تقریباً چوبیس سے زائد اشیاء ضروریہ خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ابھی یہ دو تین دن کے اندر اندر فی درجل انڈے کی قیمت میں چالیس سے لے کر ساٹھ روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا جو کہ ریکارڈ اضافہ ہے ناظرین مہنگائی ہے کہ روز بوز بڑھتی جا رہی ہے عوام پریشان ہیں اور آپوزیشن کی جماعتیں سراپائے اتجاج ہیں وزیراعظم پاکستان چلاپ عمران خان خود مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے معاملات کو مانیٹر کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کا گھوڑا بے لگام دوڑے جا رہا ہے اور دور دور تک رکتا ہوا نظر نہیں آتا وفاقی وزیر مملكت محمد علی خان کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی اور اس سے ترپیش عوامی مشکلات سے انعراف ممکن نہیں ہے لیکن مہنگائی اور آپوزیشن سے حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کیا مہنگائی کا سونامی حکومت کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا یا حکومت اس کے آگے بند باندرے میں کامیاب ہوگی ظلم تو پھر ظلم ہے حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ نکھے بانے موسیقی